جو امینین بے اولادن بالخصوص وانی مجلس اولادن عرینہ واسطے سکتے شہزاد علیہ السگرد صدقہ مالک سب نو زندگی علی ماتمی بیٹے عطا فرما جو بے رزگارن اللہ با عزت با برکت وسیع رزق روزی عطا فرما جو بیمارن اللہ صحت عطا فرما جو بے جرم قیدن اللہ رہائی نصیب فرما واجب امین آخو وارث سے زمانہ دا جلدی ظہور ہوئے ایک سلوات اتنی اچھی پڑھو کہ دعا ماں قبول ہو جاؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ اے رب العلمین سلامت و سلامت و علاہ من کان نبیان وعدم بین المائی وطین حمدللہ اے رحیم بلند صلوات حمدلہ اے رحیم بلند صلوات حمدللہ اے رحیم بلند صلوات اے رحیم بلند صلوات الحمدلہ اے travelling حمد الگواد فقط کال رحمان فی القرآن بسم اللہ وحیر رحمان 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 دین اندلہ وحیر سلام سلوہ پروگرام ہے جناب دو چار جلنہ کر لگی ماشا توڑی محبت تو حاضر ہو گیا اشرف دی مالک زندگی دراز فرما میں ترہ چار وجہ گھر پہنچے میں پرسہ دے منگی ہم شام اگر کوئی ہور جا ہوں دی یا کسی ہور دیکھ اول مجلس ہوں دی تو میں یقیناً مذرت کر لوں لیکن ایسنال پیار بھی بڑھے سائیندہ ازادار بھی ہے سب تو بڑی گا لے کہ سائیندہ ڈھاٹی ہے مولا اس دن یہ بات تھا ڈیوٹیوں قبول فرما حاضری ہو گئی ان دو چار گل نہ کریے جناب دے رہا دے لا الہ الا اللہ اور محمد و رسول اللہ پڑھن دے بعد کتھائی بھی رہن والا انسان ہو گئے وہ قرآن اور محمد دے فرمان دے پابند ہو گئے اس دے واجب ہو گئے تو قرآن دے بھی مننے اور مصطفیٰ دے بھی مننے جب تک نہیں پڑے اقل ماں تک تک اپنی زندگی اپنی مرضی نال گزار سکتے اگاں ٹنگی منا جو ہے تجھے تو پڑھ لیا ہے وَتْ اگر قرآن اور محمد مصطفیٰ دے فرمان تو سجے کھ بے ہو سی تو وَتْ بَوْتْ سَخْتْ عذاب ہے وَتْ مَا فِيَا لَخَانَا وَتْ دیر سَزَا آئے وَتْ اللَّهِ مَا شَرِ جَاکْنَا یَ مَنْ نَحَا جَ مَنْ نَحَا جَ مَنْ نَحَا یَتَوَتْ بِغَیرْتِ کیوں کریں دا رہے جس دین تے 73 فرقہ مسلمانہ دا عمل کر رہے ہیں اس دا نام ہے اسلام اسلام بڑا پیار محبت دا دین ہے جنگ و جدل دا نام اسلام نہیں زبردستی کسی تے اپنا عقیدہ تھوپ دے ورن دا نام اسلام بہتر فرقہ محمد الرسول اللہ تے کھلو گیا انہانگا لتھون تے ہی سمجھ آئی ہے چونکہ اللہ انہان دے دلنا تے انہان دے کننا تے مورا لا چھوڑی ہے بے تُسا نہ سمجھنا ہے تے نہ جننا تے توری کا اجاب بڑھ دیئے ایک فرقہ جن علی و ولی اللہ تک گیا ہے گال میری سمجھ آ رہی ہے بہتر فرقہ محمد الرسول اللہ تے کھلو گیا ایک فرقہ علی و ولی اللہ تک پہنچے اوہن شیعہ اسنا عشری بارہ امامہ دے منن والے اہل تشیعہ مسلمان جڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے بعد علی و ولی اللہ تے ایمان بھی رکھ دیں اور اس گلتے بھی یقین رکھ دیں کہ خدا دے بعد مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے بعد بہمے کوئی علی پہلے ہے او بعد اچھے مہربانی گرمی ہے موسم جو ایسا ہے دیکھیں نے جڑا ذکر مظلومِ کربلات اگر تون گرمی لگ دی پہی ہوئی آ تو اسی گھروں کوئی نہ ہی ٹورنا جڑے دوپتے ٹور گئے اسے چھانتے آگے بہے گئے انہو یقینا مجلس سنن واسدے بڑا سنن سن رہے ہو مالک تو انہو مزید حصہ تا فرماوے تے ازاداری شاہ اللہ توڑی یہ نسلن جاری جس بندے علی ان ولی اللہ تک پڑے او سواستے پابندیاں اور واد وین پکی گالے نہیں علی ان ولی اللہ پڑھن دے بعد بندہ متقین نہ ہوئے ماشرچ علی نمو ویخامن دے قابل اسی کوئی نہیں رانا مجھو امام المتقین علی ابن عبیتال متقین دے امام علی شرابین دے نہیں جب کر گئے ہو علی متقین دے امام اجڑ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ انہا علی ان ولی اللہ پڑھن آلیاں دے ویچ بھی ڈھیر سارے فرقے پڑھ گئے جبکہ سانو اتحاد دی ضرورت ہے اتفاق دی ضرورت ہے سانو رل کرانا چاہیے توجہ ہے مولویوں نے زاکر چنگے نہیں لگ دے زاکرانو مولوی چنگے نہیں لگ دے جبکہ لا الہ الا اللہ سارے ہیں پڑھے ہیں محمد رسول اللہ سارے ہیں پڑھے ہیں علی ان ولی اللہ بھی سارے ہیں پڑھے ہیں جس دین تے اجڑا مسلمان دنیا تے رہن والا مسلمان عرفان زندگی ہوئے عمل کر رہے ہیں اس دین دی ابتدا بھی ایک مجلس تو ہوئی آئی اور اس دین دی تکمیل بھی ایک مجلس تو ہوئی آئی وہ سمجھا رہی ہے میری گزار اس جناب اس دین دی ابتدا بھی مجلس تو ہیں اور اس دین دی تکمیل بھی مجلس دے مجلس ہے تو سنی آیا بیٹھے مجلس دے مطلب کے میں بڑی سوکھی جی گال کریں دا کھلا مجلس دے چاچا کے مطلب مجلس دے مطلب ہرگز نہیں کہ وی پنجی پڑھا نہ لے نامورد آکھر ہمیں ترائے چار سو اشتیار لگو یو بے علاقے چھے چھے ساتھ کیمرے لگی ہو توجہ اے مجلس دے مطلب نہیں جو پنجی تری دے گا بانی دے گا جو ٹکر کوئی نہیں تو سنن کیسے نہیں آمنا نہیں ہیک بندہ وضو کر کے اللہ تعالی محمد ذکر کرن والا ہوئے ہیک بندہ ذکر سنن والا ہوئے اسنو بھی مجلس ہاں کیا مہند ہے دو مجلس تیرے دین اسلام میں میں ثابت کر سکتا ایک مجلس تیرے دین شروع ہویا ایک مجلس تیرے دین مکمل ہویا جی تو شروع ہو رہے اس مجلس دنازل اشیر ہے دوکیان دے چاکا لے جتھے دین پورا ہو رہے اس مجلس دنازل اشیر ہے تیری مرضی ہے تو بول نبول مجلس واسطے ترے کرداران دے ہوننہ ضروری ہے ایک مجلس کرامن والا ایک مجلس پڑن والا ایک مجلس سنن والا بانی دے ہوننہ ضروری زاکر دے ہوننہ ضروری دے سنن والے ہیں دے ہوننہ ضروری جس مجلس تیرے دین دی ابتدا ہوئے اس دے بانی دنہ ابو طالب آئی بولے جنو میری گال دی سمجھ آ رہی حضرت ابو طالب نے بنیاد رکھی ہوننہ میں گل کر گیا اللہ تعالی محمد دہ ذکر مجلس ہے اسے چاہے صرف خدا دی تعریف ہوئے چاہے مصطفیٰ دی ہوئے چاہے مصطفیٰ دی ہوئے پہلی جڑی مجلس دین اسلام میں چوئی ہو کرایی حضرت ابو طالب آپ نے گھر کرایی مجلس ہے کہ دیارے علی نا ہے اترائے دین نال اجلس آئی توجہ ہے ہاں اترائے دین اترائے دین لنگر پکایا سرکار ابو طالب مسلسل اترائے دیارے پہلے دین بھی کھا تے وقت گئے دوئے دین بھی کھا تے وقت گئے تجھے دو تریے دیارے لنگر کھا کے اٹھی مندہ ارادہ کیتا علید بابا تلوار بے نیام کر کے ناندے سیدان دے کولوں گزر کے آدھے خبردار آج پہلے محمد گل کرے سی پیچھے ہی تھو قدم جا ماندے سا آج پہلے میرا مصطفیٰ توڑے نال گل کرے جیڑی پہلی مجلس جس مجلس دی بنیاد علید بابا رکھی ہے اسے ج محمد اپنی گال نہیں کی تھی کیون جو پڑھن والے ذاکر دا ہونا ضروری ہے مجلس محمد مصطفیٰ پڑھی اس مجلس جس رسول نے علی دی گال نہیں کی تھی اپنی اہل بیعت دی گال نہیں کی تھی پہلی مجلس جس محمد نے فقط خدا دی گال کی تھی صرف توحید دی گال کی تھی بار بار رسول خدا نے صرف لا الہ الا اللہ دا تذکرہ کی تھی فقط لا الہ الا اللہ موضوع ہے دین اسلام دی پہلی مجلس دا گال کی تھی رسول فرمائے تو سا دو دن میری گال سنے بغیر ٹر گئے ہو آئی تیسرا دن میں تو انہوں نے گال دسنا چاہنا کہ میں تو اڈے درمیان آیا ہاں لیکن میں تو اڈے جیسا نہیں میں تو اڈے درمیان زندگی گزاری ہے لیکن تو سا میرے جیسے نہیں میں ہو رہا تو سا ہو رہا میں نمائندہ الہی بن کے آیا میں توحید دا پیغام لے کے آیا دین اسلام دی ابتداء اللہ دا تذکرہ کرو اس نمنو جڑا تو اڈا بھی خالق جڑا میرا بھی خالق خدا نمنو جڑا ہے انہاں نہ بنو جنہاں تو سہتھانال بنائے ہیں بتاندی پوجہ چھوڑو لا الہ الا اللہ تعمل کرو میں تو اڈے جیسا نہیں تو سا میرے جیسے نہیں میں نمائندہ توحید بن کے آیا میں مشن توحید شروع کرن لگا تو اڈے چو کونے جڑے سنیک مشنے چھ میری مدد دا اعلان کرے تو بول نہ بول تری مرضی ہے ہر کوئی چپ رہا ادھ مجمے چون دا سالندہ علی سجا حد چاہ کیا دے لبائے کیا رسول اللہ جس علی ابن ابی طالب نے دین سلام دی پہلی مجلس اچھا خدا دی مدد دا اور رسول خدا دی مدد دا اعلان کی تا کو سنو آج بندے مقابلہ بنائی کھلو تل خدا دی مازاللہ تو وجہ ہی نہیں میرے علے پاس مجلس جو ہے آمن ونجن تا لگا رہا ہے تو سمیرے علے پاس ہوئے اچھا پہلی مجلس ابو طالب کروائی پڑی محمد سننا لے کافر اور مشرک گل سمجھ آگئے آخری مجلس جڑی ہوئی ہے جس انہوں غدیر آدم ہوئی مجلس ہے اتھا ہی رسول خدا نے ذکر کیتا پہلی مجلس تے توحید دا ذکر کیتا آخری مجلس تے علی دا ذکر کیتا درمیان اچتریوی سال پتنی کتنے مندیں بولو سن درمیان اچتریوی سال علی یا محمد دا ذکر کیتا یا خدا دا ذکر کیتا اور گلی امیر الممنین نے کوئی نہیں کی آخری جس علی نے پہلی میں لفظ بدلا چاہا حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان قرآن دے لفظ دے احسان دا بدلا بولو پہلی مجلس جس علی نے انہاتھ آپ پہ کھلیں دا کھولیں میدن کوئی نہیں آکھ نہ کھول دے پہلی مجلس جس علی نے توحید اور رسالت دی مدد دا اعلان کیتا ہے آخری مجلس سے ہی توحید اور رسالت نے اس علی دی سرداری دا اعلان کر چھوڑے سرداری دا اعلان کیتا ہے اللہ نے قرآن محمد مصطفیٰ خلو اوہ سوال اکھ دا مجمع آج جالی مجلس سے مجمع جنہ کوئی کافر تے نہ کوئی مشرق سدھے سدھے نوے نوے آجی تازہ تازہ اپلائیڈ فار آجی مسلمان سارے سہرت والے ہک کوئی نہیں پلانے یا دے ممبر تے کھلو کے رسول خدا نے آخر دیتا کہ جہ دا میں مولا میں دے ساری انگلنا چھوڑ دیتی جہ دا میں مولا اس دا اے علی مولا اے اے علی بس اے علی مولا انتہیر القادری اور گل کرن دا وہ دا بھی انج مردن مردن رلات دویں برا کھلے ہیں تے ساری انگلنا پوری ہیں واندے بعد رسول علی دی کنڈ پی چھوانے کے پچھے میں نظر آ رہے ہیں انہا کہ نہیں یا رسول اللہ دوسی نظر نہیں آ رہے بطول دے بابے دی آواز آئیے سمجھاونا ہیے کو جہ جہ دو میں نظر ناوان آوات علی مولا جہ دو میں نظر ناوان آوات علی مولا وہ ایک بندہ بھی چھو بھاک بیا وہ داکہ زبردستی نہ تھوپ ساڑے تھے علی دی ولایت مازاللہ مازاللہ کہ تُو زبردستی کر رہے خدا دی طرف ہوئی شہی کائنی آئے نہ جان دے حارث بن نمان لانت اللہ علی رسول اللہ کہے من مانجوئی آئیے سنی ودائی بھے جتے رسول ہوئے اتھے اللہ عذاب نہیں دیندہ حریخے جتے رسول ہوئے اللہ کہے محمد جہاں تم ہوگے وہاں عذاب نہیں ہوگا اتھے عذاب نہیں ہوں اتھے عذاب نہیں ہوں اچھا جی اللہ آکھ ہے اتھے اللہ نواق میں اتھے عذاب گلے اور رسول خدا نے آرش در مون کر گیا کہ مالک عذاب پہ مانگ دائے اتھو پتھر ٹریا اے سواری تے سوار آئی خچہ رہائی اٹھا ہائی گھوڑا ہائی جو بھی آئی پتھر ٹریا تے اس نو لگا اے مر گیا نال سواری مر گئی صحابی کٹے ہو کہ رسول خدا دے کھولا گناہ کہ یا رسول اللہ جی تے تس ہی ہوں وہ اتھے عذاب نہیں آندا فرمائے اللہ آپنے دشمنوں ماف کر سکتا ہے میرے دشمن نوی ماف کر سکتا ہے علی دے دشمن واسطے مافی اللہ دے خانج کوئنے اس شک کیتا ہے میرے بھرادی ولایت تے انگل اے ڈی وڈی کرنے لگا دو کے اندر چاک کالے جیڑے اس گرمی دے بچ بھی جاگ کے میں سپکھا چلدہ پہ ہوئے تے گرمی ہوئے نیند راندی ہے میں جاننا لیکن ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو وقت صحابیوں پوچھے یا رسول اللہ چلو اے تا علی انہو ولی اللہ دے بارے شک کیتا توڑے برادی شان اچھ گستاخی کیتی توانا صدق کیا بھئی جے اے تا وطمی تے عذاب آوے سواری دے جرم کیڑا ہے اللہ تا آدھے لے اللہ مارے تا اسنو مارے نا جڑا بھوکے آئے سواری نو کیوں مارے رسول پوچھے تے وئی آگئی جو انہو آگ سواری نو اس واسطے مارے آئے اور علی دے دشمندہ بھار چائی و دی آئی شاہ باش سوال لکھ بندے چھلو کے رسول خدا نے غدیر چلیدہ اعلان کیتا جو جہاں دا میں مولا اس دا علی مولا کتنے بندے اچھ بولو یار بول پا وہ سارے بولو سوال لکھ بندہ اٹھارہ زیلہ جنو رسول لے سامنے آئی اے جی میں تسی میرے سامنے ہو انہی آر اچھا جی پلانے آن دا ممبر آئی اوہ حد نگاہ تک بندے ہی بندے سوال لکھ تعداد انہا آجیاں دی جیڑے اٹھارہ زیلہ جنو رسول لے سامنے آن یا دو علی دی ولایت دے لانو اٹھارہ زیلہ جنو دو مہینے دا دن بعد انہا سوال لکھ جو محمد جنازے صرف ساتھ بندے گئے لے انہاں تو رو تو ماتم کر تو چپ کر کے بہتری اپنی مرضی دی گا لے سوال لکھ بندہ دو مہینے سوال دو مہینے پہلے سوال لکھ بندہ رسول دے نالائی دو مہینے دا دیارے بعد اوہ رسول خود دنیا تو پرے آئی کتنے بندے بولو پنی حاشم تو علاوہ ساتھ لوگ ہو ہیں جنہاں محمد دے جنازے شرکت کی رسول تو پچانوے دے ہارے بعد رسول دی تھی تا جنازے میں تیرے تے سوال کرتا تو آپ جواب چھ دیں کہ یہ آدھن چار آن رسول دیا دیا سادھا ایمانے کے حقہ ہی جنہے چار آدھن انہاں دے تے سوال چوتھی چمنو انہاں دے تے سوال ہائی تا محمد دی تھی ہزار بندہ تا ہو سی زہر آدھے جنازے جڑا ہائی کر سکتا ہے اس نے پائنسو بندہ ہو سی دو سو بندہ سو بندہ پنج نہیں محمد مصطفی دی دا جنازہ نو بندے خود محمد دا جنازہ ست بندے دی دا جنازہ نو بندے محمد دے وڈے پتر حسن دا جنازہ کیوں جو مبالے دے بعد ابنانا وابناکم دے تاہید حسن علی دا پتر نہیں حسن محمد دا پتر محمد دے وڈے پتر دا جنازہ یاران یا تیرہ بندے چھوٹا ہو غریبے جن دا پڑے یہی کسے نہیں ترائے دے آڑے بے گورو کفن لاش کربلا دی تتی ریتے پہی رہیے جنن دفنا منی آئین وہاں تھی چکڑیاں پاکی آدھی ان مجبوری ہے بہین شام پہی بہین دی الحمدللہ الحمدللہ بھلا ہوئے سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ بے کھو جتنی ہائے چاندہ ہم سارے نکل لائیے اے ہنج اے ہائے اس دا تعلق بھونے بھائی گلے نباس آخ رہے ہیں نا بے بڑی کسمت آلی ہوندی یو آخ جیدے تلے محمد دی دی دا رمالہ ہوئے تیرہ سو اسی سال تیرہ سو اسی اکاسی سال ہو گیا ہے حسین بھجدے گھوڑے تو لتھے آن تو رمال ہر اس اکھ تلے آنگا ہے جسے چوہانج لڑنی ہو گئے اے تیرے اکھ تلے علماء دا فتوہ ہے علماء دا فیصلہ ہے ہر بندہ یو گل کردہ ہے کہ اکھ دے تلے رمال رکھ دیئے گالی یو کر دیئے ایک ہنج دے میرے حسین دے زخمہ دا علاج ہے ان کا دی گھار کر لیں ہم بھے کہ سوچیں زخمی کتنا ہی جو ماں آجتا ہی زخمہ دا علاج بدی گلیں دیئے کتنا زخمی آئی سیدان مظلومِ کربلا دا چھوٹا جے نام لے محمدہ خانہ دا گھنٹے ہوئے ان میں شام دی زواری تو واپس آئے اے ہاتھ با دی کھلوتا میں صد کے میں جملا آدھا اے ہاتھ با دی کھلوتا اے جس آکھ تلے رمال آندہ ہے ہانج واسطے اس آکھ تے اس ہانج دی قیمت دا پتا محمد دی اس پردہ دار دین ہوئے جڑی تطہیر دی وارث ہو کے ہانج لین واسطے مردان دے مجمع چاہوئیں دی زندگی اچھ بھول کے بھی اس ہانج دا سعودہ نہ کریں جڑی ہانج حسین دے زخم دا علاج بن دی تو تھوڑا رو میری مجلس سے زیادہ رو مظلوم نو فرق نہیں حسین او غریبے جن دا پہلا مکانی پینتری سال بابے نو رات روندہ رہے ہیں بہین کربلا اچرنی بہین کوفے چرنی بہین اسکلان چرنی بہین حلب چرنی بہین شام چرنی واپس مدینے نانے دی قبر تیرنی ماں دی قبر تیرنی بیراو دی قبر تیرنی حسین تو چھ سال بعد زندہ رہیے تیر روندیاں گزاریے تیر کفہ نے چاہ دیا یا اللہ زندگی ودا میں حسین نو راج کے رو ہی نہیں سکے تیری میری آنج دی ضرورت نہیں سن حسین دی ضرورت ہر بندہ کوشش کرے ہاں اتنی کیتی کرو چاہ جتھے جنازہ ہوئے نا میں بسم اللہ کرانا جتھے جنازہ ہوئے اتھے جنازے دی وارث ضرور ہوندن مردہ چھ مرد وارث ہوندن مستورچ مستور وارث ہونی ہے یہ جنازہ ہے حسین دیڑی مجلس سے حسین دا جنازہ ہے ہاں اتنی کیتی کر پردے تک تری آواز جاوے جنازہ دی وارث تری ہائیت مہر لاکھے بن جائے جوہے میرے حسین نویں نہیں پھیار ہوندن میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے مائک دیتھرو بداؤ تھوڑی مدد کرو کوشش کرو جتنا آواز کھل سکتا ہے کھولو میں صدقی ہو جاؤں کتنا رنی ہے بہین حسین نو کوئی کے بیان کر سکتا ہے کتھوں کتھوں تک رنی ہے تیجڑہ تسا دے میں رننے آ تیوی اسے بہین دی دعا تیجڑہ یار انجان دیتھو گزارے نا نجیتھے بھرامہ دیا اللہ شاہ اینج بھرامہ دیا ہیک نہیں نو نو بھرامہ دیا لاشن دے رٹھا تیویین کرنا ہی ہکو تیوی اسے حسین دی لاشتے ایک وعدہ کیتا سا آج انہ سان نہیں رومن دیتا میں وعدہ کر دیا میں دعا مانگ سا اللہ ایک ایسی قوم بنے سی تیرے اکبر دی برچی تیروس تیرے قاسم دی سہرے نو روسن تیرے عباس دے کٹے ہویا ہتھا نو روسن تیری قبرہ دے لٹی ہوئے داج نو روسن تیری سکینہ دے زخمی کنہ نو روسن جڑہ آئے کر سکدہ یو کر لوے حسین تیریا تیرہ ضربہ نو روسن میں زینب دی لٹی ہوئے چادر نو روسن اے اس بی بی دا وعدہ پورا ہو رہے ہیں جڑہ تو ساں دے میں ان کرلا کرونے ہیں نا اے حسین دا وعدہ پورا ہو رہے ہیں دعا مانگی کارے شاہ اللہ کسے دے دھی سوالن نہ ہوئے پتر نہیں دھی کسے دے دھی سوالن اشرف نہ ہوئے دو ہی دعا مانگا اگر دھی انو سوال کرنا پوے شاہ اللہ صرف پیکیں اگو کرے پیو تے کرے ماں تے کرے بھرامہ تے کرے تیسری دعا مانگا جدہ دھی منگے شاہ اللہ پیکے دے سک دے ہوگا اے جس بی بی دا تذکرہ میں شروع کی تکھلا اس پوری زندگی پیکیاں تو پانچ چیزیں منگیاں چار مل گئی ہیں اللہ جانے کھڑی مجبوری آئی پنجمی پیکے نہ دے سکے ہر ماہ تمہیں دہا سینے تک آ جاسی کیا کیا منگیا ہے وسط زمان نے پتر منگیا حسین اکبر چاہ کے دے چھوڑیا دوسرا سوال اس بی بی پیکیاں کھولو برکہ منگیا جڑے غازی دے نہ کرو پیکیاں ابباس جیسا برکہ دیتا دوکیاں دے چاکا لے تیسری چیز وط پتر منگیا مجبوری تو صاحب جان دے ہو بھئی کس مجبوری دیتا ہے تو حسین اکبر ولا لیا غریب نے سجاد دے چھوڑے وط برکہ منگیا ابباس کربلا رہے پہ پیکیاں فضہ جیسا برکہ دیتا نہیں پتہ شیعہ کتنے نہیں پتہ سننی کتنے انگال محمد مصطفیٰ دے ویڑے دی پیون دیئے تیری ہائے اتنی نکلے رسول خدا ما شرال دن تیرے تیر راضی ہو جاوے رومن والے ازاداروں اس سین نے دو برکے منگے مل گئے دو پتر منگے مل گئے میں نے غازی دی قسمیں قبر دی جا منگ دی رہیے نہ مدینے ملیے نہ کربلا ملیے نہ نجف باب کول ملیے بھیرا دے قاتل دے بھائی بسم اللہ آ میرا باہرمہ مولا اپنی دادی دے ازاداران دا پرس میں بسم اللہ کرسکتا قبر دی جاؤ علی زندگی ہوئے دو پتر منگے مل گئے دو برکے منگے مل گئے قبر دی جاؤ نہ مدینے نہ کربلا نہ نجف ایک جملہ ہور پڑھ کے قبر دی جاؤ مدینے آلیا کول ہی نس منگے نجف آلیا کول ہی نس منگے کربلا لے کولو منگی دو محرم جدا حسین بنی اصد دے لوگا کولو کربلا خرید کے اکبر دے نہ کرائی اندھیرہ پی آتے بین بیرا کولو پچھے اب یہ مل لین دی وجہ حسین بین دا اتنا اپکے اشارے انال دا سیا او اتھے اکبر لنے او اتھے غازی دے ہتھ کلم او اس مقام دے میرے علیہ صغر نو تیر لگ سی اے او اس جا دے حسن دے یتیم دے گھوڑے باج ویسن آلیا او سامنے تیرے غازی دی کبر بن سی اینج میرے نال ستارہ قدمہ تے حبیب ابن مظاہروں سی ایتھے میری کبر بن سی جو تو پوری کربلا حسین بین نو دس سی اون تے محمد دی ماہت بن ان کے پوچھے ہے دے تیرے اکبر دے شہر ہے جو زینب دی کبر دی جا کوئی نہیں تھٹا سابر کے حسین آدھے گلند ہوئے نیجے توں کربلا راسے میں باغی ہو لو ایسا حسین نو نمازی ثابت کرن واس دے بین حسین دی کربلا نہیں سکتی شام دے بارو اے جڑی جاگیر ہے نا میں دوسری دفعہ شام گیا بات سیچ نہیں ہوندہ جو زیدگی موک جاوے ایک گال دسا پچھلے دفعہ میں گیا مکلہ تو میں دعا منگی آئی جو اس بزار جدہ میں وقت تھا یا میری ماں نال ہوئے یا میری بہین نال ہوئے آلیہ سہین نے مور لائے ایس دفعہ میری ماں میرے نال ہوئے من غازی دی کس ہمیں آجدہ سید یا آجدہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان مرد اس بزاری چو ماما بینہ دے رہلے نہیں لگ سکتا جتے سجاد پھپیاں نہ لگے نہیں گزر سکتا انسان پتہ نہیں کتنا جگہ رہی سید سجاد دا زندگی ہوگئے عرفانہ دے جڑا شہر علی دے پتران دے قابلی نہیں اتھے علی دی دی گئی میں لفظ بدل کیا دا تاکہ سارے اندھی ہائے نکلے جتے ایک واری نہ سمجھنا اتھے دو واری گئی ہے جتے ایک واری نہ سمجھنا اتھے دو دفعہ گئی میں صدقے بھیرا دی بھائیوال مقادت چھوڑ دیتی ہیں ساری جدہ دوسری دفعہ اس مقام تے پہنچی ہے یہ جتے آج میری سیندی قبر ہے تاریخہ پڑھ کے وقت کوئی پرائی جا نہیں ازار خرید جاگیر آئی جناب جعفر تیار دی جناب زینب دے نام آئی جدہ وطن تو ٹلنٹ لگی آئی نا تو جناب عبداللہ نے پوچھ کہا اتنے ملکان دے وچ میری یہ جاگیرن کوئی چاہی دی ہے اتھے لکھ دیں وہاں باقی ساریاں واپس کر کے آنکھیا سن جو دے سکتے ہیں تو میں نوہ شام علی جاگیر دے اللہ تو ان شام لے جاوے میری یہ ماما بینا پردے دارا نو بی بی اپنی زواری قبول نصیب فرماوے اس مقام دے میری سیندی قبر جدہ ہی تھے پہنچے نا یہ تھے باغات آج بھی کچھ باغات موجود ہیں لیکن اس باغ دے نام و نشان ختم ہیں جس تر تذکرہ پاکستان دے ممبرتے ہوندہ ہے اس باغ جیک درخت ہے جتے پہلی دفعہ آیاں تا حسین دے سارا لسانگ کھڑی کی تیاں بی بی ادی امم آج میرا دل اداس ہے میں چاند نہیں ہے میں حسین نو رج کے روما اما ویک اگر وہ درخت موجود ہے جتے نالسانگ کھڑی کی تیاں تو حسین دے خون سوک نہیں سکتا میں بھرانو رو لے سوں جناب فضا نے آکے رٹھا حالت کےڑی شاخن چو تازہ خون واندہ پہ کھول دیوائے ہاتھو بھئی جڑے بڑی بیٹھے ہو سفید رنگ دے پرندے اوہ کئی آدن میں پرندے خون ملین دن میں آدم یو خون زمین دے نن ڈھان دیں دے اوہ تلو اپنے پر کریں دے تڑپ تڑپ کے مردن حسین دے خون دا موجزے وقت زندہ ہون دن وقت مر وین دن پتہ نہیں کتنی دفعہ جناب فضا نے منظر رٹھا ماتم کریں دیوئی واپس آئی آلیا جی اما جل دی آ اوہ بھرا دا موجزہ ویک اما کیسا موجزہ فرمایا آنا ویک سہارے نال پوری ایک ہتھے چھ آسا دعا حد جناب فضا دے ہتھے چا تے آ کے رٹھا ہے پرندے انو مردہ تُو میری زمانی سن رہے ہیں آلیا اکھا نال رٹھا ہے مردہ رٹھا ہے تُسے درخت دے نال ٹیک لائی تے کربلا جر مو کر گیا دی حسین پرندے مردے وین دن زینب جا جوکہ جی منہ حسین بہن واد شام آ گئی ہے مہنی پڑھ درانا کسے کمی سنیا جو آ گئی ہے جملہ اکھا ہے میں پردے دنال گزر سا کسے کمی سنیا جو وادت آ گئی ہے اس گتے دے دل نے خیال آیا جدہ پہلی دفعہ آئی آئی میں مکان نم دے سا گیا انجھے پڑھا ابن تمیم نامی ملعونے کنڈلے پاسے آ کے کوئی ایسی ضرب ماری یہ بات کھلو نہیں سکی فضہ صد مار کیا دیئے سجاد سجاد آنا سفران دی سنگتن ماں مر گئی ہے ماں دا زخمی سر جھولی پاکے رت رو کے سجادہ دا بیٹھے اللہ آج میں یتیم ہو گیا اللہ آج میں یتیم ہو گیا آواز آئیے آج کیوں یتیم ہی دے وینڈے فرمائے کرولا دے بعد اس ماں میں نباب حسین دی کمی محسوس نہیں کرائی جتھے ضرورت بھئی غازی بن گئی ہے جتھے ضرورت بھئی باب دادہ علی بن گئی ہے جتھے ضرورت بھئی امہ زہراد بابہ حسین بن گئی ہے رومن والے لوگو شام دے جنگل ہے اوہ مر گئی جدے اٹھارہ بیران قرآن دی آیات انہوں غسل دی ضرورت نہیں تو آٹے میرے سمجھاون واسطے تعلیم امت واسطے جتنے اوکھے کام مند سجاد سارے کیتے پردہ لگا اندر جناب فضا بہر پہ ہوتے پتر دیگے رہنے غسل شروع آیا رات ڈھل گئی چارنہ حسین دلال سیادہ دے امہ اندر کیوں لائلے شام جلازیں لٹنہ لے لوگیں آج نہ کر بلا سجیاں لاشاں لٹنہ فضا دیے سجاد تُو سج پیادہیں لیکن ماں مجبور ہے امہ کیڑی مجبور ہے رو کے پیادیے سجاد میں موت پانی پہ لیا تیری ماں دا میاد حل دا آوازان دے موت نبا آمے کر بلا مراہبا سارے رل کے رونے کرو حسین دے دیکھ رہے چھے موسنے حسین یاد دے کر بیا کر دا موت نبا آمے تسے اندھی بہیڑا موت نبا آمے تسے اکبر دی ماں سجاد وینکار کیا دے امہ پانی پاون لے فضا تھاک گئی ہے دو یا ترہے منٹ دی با کی مجلس بڑھنی ہے ممبر اپنے باد آلے دا کرین دے حوالے دو کے آن دے چاکا لیا غسل مکمل ہویا کوئی ایسا گھار نہیں جسے جمعہ تنائی ہوئے شریعت محمد دے با مطابق غسل دے باد کیڑی شہدی لوڑ بولو یار غسل دے باد کفن دے لوڑ فضا پر دے جو ہاتھ ودھ آگیا دیے سجیاد ماد کفن دے کربلا دے موکر کیا دے بابا حسیل پہین مر گئی ہے روڑا لیا سجیاد دی ہکل کربلا آگئی ہے علی اکبر دے بابے دی کبر حلی ہے علی اکبر دے سیلا چم کے سیدہ دے اٹھی چھوڑ ملا یا حسیل اٹھیں چھوڑ مزار اوہڑ شام مولی آئے میرے لالے دی تصویرے ماں مر گئی ہے مرہبا سارے سارے لاؤنہ چھینے تے میں بسم اللہ گرم مر گئی ہے آج شام دے بہرہ لائے لادا بدار مونیرے ویڑکار کے سیدہ دائے کھڑا حکلانے لئی اوہ پردے سنے ویچوڑ رات روڑ والا مرہبا بھلا ہوئے بھلا ہوئے مولا زندگیہ لے ماتمی بیٹے یا تا کری میں دعا کر رہے ہر بندہ ہائیوی کرے اپنی اپنی اوکھیاں دعا ہمیں منگے میں ایک گل کرنا ایک گل کرنا جڑے بھلنا لے بھیرا بیٹھے ہو قادر جڑے دھیا لے پیو مجلے سے جائے بیٹھے ایک جملہ سین دیتا دا پڑنا ایک مشورہ دینا سیدہ میرا مشورہ سمجھے میری منت سمجھے مر لوے آج زوار کربلا ویندل ویندل کربلا جکا فنہار کوئی لیا لے سیدہ تیری منت پیا کرے لا جدہ کربلا جاوے جتے اپنے لے لے کوئی بھینوں بھی بھین دلے آوے کوئی دھیوں بھی دھی دلے آوے سجاد کول کفل کوئی نہیں پھٹی ہوئی عبالہ آئیے حقل مار کے بدہ دے غازی ہوئی آج اکبر مرحبا شاباز گریہ قبول ہوئے ازاداری قبول ہوئے مل گیا عبادہ کفن آم کفن نہیں آم کفن نہیں امام دی عبادہ کفن علی دی دین مل گیا اون میرا تیرے تے سوالیں مسنا د پلانگیا چار پائی بولو نا شام دہ جنگلے نا پلانگائی نا چار پائی آئی زیکر دی کسامے جنگر دیا چار لکڑیا تے سجاد مادہ میاد رکھیا ہے پہلا ویڑا اے بیوار سنائی میں محمد آگیا واتواز آئیے میں لیا گیا حسانہ میں حسائلہ جدہ کربلا لیا ویڑھ لگئے بھئیہ تو حلیہ تیروں کے پہیا دیئے او کیوں لئی آیا حرما تم کرو او سن موت میری امائیم ملبلیل دالال جی کرا کوشش کرنا ایک ماتمی میند کرا ہر ماتمی حسین یا سارتے رکھے اس ویلے جدہ بی بی آکھے نہ غازی آئے نہ میرا علی اکبر آئے سجاد ماد میت رکھے آئے کربلا در مو کر کے آدھے بی مار تے اوکھی بڑھ گئی میرا اکبر وی روڑی آوے ہاں رو کے سیاد آدھے تیرے پالڑ والی مار گئی ہر بندہ کرماتم تیرے پالڑ والی مار گئی ایل دا یار کے مرحبا 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 علی دی دھی راضی سارے مدینے علی عرفان کر بلا عرفان نجاف جو علی بیا گیا میت حل آئے ویڑ کر کے آدھے سارے آئے میرا غازی لئی آیا قدم آلے پاس غازی مدین جھڑے آئے رو کے آدھے نہیں واس چل یا تیرے نو کر دا تیش پیر دی چاپ ملو کھا گئی اور رئی چاد رام گدی شام یا تو یا غیر آتا جی گلم جی کرا بھلا ہوئے زندگی ہوئے بسم اللہ الحمدللہ چلو چلو مہک ویڑ اور کر دیلا غازی قدم آتے مدھ لائے ویڑ کر کیا دائے باز ہو ویڑا تیرا مئی چوا بہا بی بی میرے ہاتھ جو لال کو نہیں مظلوم کربلا بہین دے چیرے تے جھکی آئے مت تے آترا کیا دائے کلام لائی سوال اکھ نبی تہ مملون پائن پائیا دیے کوئی اور شاہ میں زینب حاضر وزان کوئی اور شاہ میں زینب حاضر کنڈال پاس علی دوائے حسائل ہاتھ جا مدین لگل کر لہ باندہ باندہ علی مٹی تے وہگی ہے ویڑ کر کے آدھ تیرے غازی ویڑ دی زندگی ویڑ تیرا فلک لیو کھیا سایا اوہ میں سکھنا دلیا دلیا دو تہیں میرے نال یا لائی سیادہ دائی کی میں بولی یہ لال شرع اللہ امام زمانہ دو ظہور حاج بہت منظورت مقبول مجلس ازا دعا مالک اللہ بانی مجلس بیرادر محترم محمد اشرف لیٹی صاحب نا خار چو خر جات لائی